موسیقی 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 اس لیے جب ہم گاؤں میں آتے ہیں تو ہماری بھی کچھ روٹین یہاں پہ آکے سیٹ ہو جاتی ہے صبح جلدی اٹھنے والی روٹین ہماری بھی بن جاتی ہے یہاں پہ آکے اور بچے خاص تو ہماری بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں رات کو پھر وہ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح پھر جلدی اٹھ کے سارے دن کھیلتے ہیں تو وہ بچے بھی کافی انجوائے کرتے ہیں اس لیے ان کو نا ویکنڈ کا ویٹ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہمیں گاؤں جانا ہے اب تو ویسے بھی ہمیں ایک ویکنڈ چھوڑ کے کبھی آتے ہیں کبھی جو ہے آ بھی جاتے ہیں ہر ویکنڈ پہ تو عصہ کر کے ہماری روٹین چل رہی ہے اور ابھی موسم تو انجوائے ہوگی اب نیشے چلتے ہیں اور جا کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا عزت علیہ السکر کی نیاز ہم نے کرنی ہے کیونکہ رومی نے سکول جانا سٹارٹ کر دیا ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے نا پھر میں نے سوچا کہ عزت علیہ السکر کی نیاز کر کے تو وہ بچوں میں تقسیم کر دیں گے اللہ تعالی جو ہے نا ان کے صدقے رومی کو نیک لائک بنائے گا اور روم اچھے سے پڑھنا سٹارٹ کر دے گا ابھی یہاں پہ ہماری نیاز بننا سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے یہاں پہ کڑائی بھی رکھ لیا اور ساتھ میں جو ہے نا آنٹی بنا لیا ہے دال وہ بھی وہ کہہ رہی ہے کہ چلیں یہ بھی ساتھ میں تقسیم کر دیں گے اور ہلوہ روٹی ساتھ میں کر دیں گے تو یہاں پہ دال جو ہے نا وہ بھی بائل ہو رہی ہے اور ایدھر جی تندور کو بھی آگ لگائی جا چکی ہے کیونکہ روٹیاں بننی ہیں اس میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نیا نیوالی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے تو تندوری بھی جل چکی ہے اور ساتھ میں جی یہاں پہ ہلوہ بھی بننا سٹارٹ ہونے والا ہے پہلے یہاں پہ کڑائی جو ہے نا وہ ہم نے چھوٹی اٹھائی تھی اس میں اممہ نے جو ہے نا اس کو جو سوچی ہوتی ہے اس کو کر کے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا نا اس کو کرتے ہیں آئل کے اندر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تو وہ اس کو کر کے اور اس کے بعد بڑی کڑائی میں اس کو ڈال کے نابی سے ہلوہ بنانا سٹارٹ کر دیا اس میں اب میرے خیال سے پانی آئیڈ کرتے ہیں ویسے ہلوہ بنتا کیونکہ مجھے ہلوہ بنانا نہیں آتا تو یہ ہمیں بہت مزیدار سا ٹیسٹی ہلوہ بناتی ہیں ہمیشہ تو اس لئے ان کو کائے اور ساتھ مددائی ہمیں جو ہے نا وہ روٹیاں لگا دیں گی اور اس سا پھر نا سارا کام اچھے سے ہو جائے گا اور پھر ہم تقسیم بھی ٹائم پہ کر دیں گے اچھا جب موسم ہم صبح سے کلاوڈی سا ہے نا تو کسی غلط فہمین میں نہ رہی گا کہ صبح کے ساتھ بجے میں نے نیاز بنانا سٹارٹ کر دیا تو یہاں پہ ابھی ایک بجنے والا ٹائم کافی ہو چکے بناتے بناتے اور سارا کچھ کرتے ہوئے نا تو ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو چکے تو یہ بہت ہی کلاوڈی سا ویدر تھا اس وجہ سے ایسے لگ رہے تو ہمارا حلوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سجی وہ بھونتے ہیں آئل میں مجھے اب یاد آیا تو اس کو بھون رہی ہے اور اس کے بعد اس میں پانی ہائٹ کریں گے یہاں پہ دال بھی بننا سٹارٹ ہو رہی ہے اور روٹیاں جو ہے نا وہ بھی لگنی سٹارٹ ہونے والی ہیں یہاں پہ تھوڑی سی تندوری رہے گی اور اس کے بعد یاٹا وغیرہ بنا پڑا ہے بس روٹیاں لگانی ہے اس کی تو انشاءاللہ سارے کام ساتھ ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم کریں گے یہاں پہ ماری اتنی روٹیاں بن بھی گئی ہیں اور ابھی آٹا اور پڑا بھی ہے اور اندر بھی لگی ہوئی ہیں روٹیاں جیسے ہی روٹیاں تقسیم آئی جو ہے نا بن جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اٹھا کے اندر لے جائیں گے پھر بچوں کو بلائیں گے اور تقسیم کر دیں گے تو اللہ تعالی یہ قبول فرمائے اور حضرت علیہ اسگر کے صدقے اللہ تعالی رومی کو اور باقی سب کے بچوں کو نیک لائک بنایا سب کے نیک نصیب ہوں اور اللہ تعالی سب کو بہت زیادہ توفیق اطاع کرے کہ ہم اللہ کی راستے میں جتنا ہو سکے ہم کریں بھی شک تھوڑا کریں زیادہ کریں اللہ تعالی قبول کرنے والے تو اللہ تعالی سب کی نیازوں کو سب کی نیتوں سے وہ واقف ہوتے ہیں یہاں پہ کڑائی جو ہےنا ایک دفعہ پیرہ میں چینج کرنے پڑی ہے کیونکہ وہ زیادہ تھوڑا ہو گیا تھا تو وہ اس کڑائی میں بھی پورا نہیں آرہا تھا تو آنٹی نے کہا کہ اس جو ہےنا صحیح سے نہیں بنے گا تو ابھی اس میں پانی بھی اور ایڈ کرنا ہے تو اس بجے سے جو ہےنا ابھی ہم کڑائی اور چینج کرنے لگیں اور اس میں جو ہےنا بڑی کڑائی میں رکھ رہے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سارا بن جائے پھر وہ ہلا اگر چمچ سے ہلایا جائے تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے پھر صحیح سے تو آنٹی یہاں پہ ابھی جو ہےنا اس میں کنورٹ کر رہی ہے اس کو تاکہ یہاں پہ کھولا اچھے سے بن جائے گا اور باقی آنٹی کہہ رہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گی پہلے انہوں نے میرے سے پوچھا ہے تو میں نے کہا کہ نہ کریں پھر میں نے کہا چلیں کر دیں جیسے آپ کی مرضی کیونکہ آنٹی کو زیادہ پتا ہے مجھ سے مجھے تو اتنی اس کی جو ہےنا نولیج نہیں ہے کہ کسہ بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے نا تو ابھی یہاں پہ پانی جو ہےنا وہ ابھی ایڈ کرنا ہے اس میں اور چینی بھی میرے خیال سے ایڈ کرتے ہوتے ہیں یا پہلے کر لیا ہے یہ نہیں مجھے پتا تو ابھی پانی اس میں ایڈ ہمہ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہےنا پھر پکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اینڈ پہ جو ہےنا اس میں سارے میوے ڈالے جاتے ہیں چینی ابھی باہر ہی پڑی ہے چینی ابھی ڈالنی ہے اس میں اور پھر اینڈ پہ سارے میوے وغیرہ ڈال کے نا تو اچھے سے اس کو اوپر سے نہ کرتے ہیں گارنیش یہاں پہ پانی جو ہےنا اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے یہ پانی کی کٹنی کونٹیٹی ہوتی ہے یہ بھی ان لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ اچھے سے مطلب بزاہر وہ بناتے رہتے ہیں گاؤں کے لوگ ایسی چیزیں بہت زیادہ دیسی بناتے ہیں اور وہ شوق سے کھاتے بھی ہیں تو اس لئے ان کو بہت زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ کتنی مقدار میں کتنا کچھ ڈالنا ہوتا ہے تو اس لئے وہ جو ہےنا آسانی سے بنا لیتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہاں پہ چینی بھی انہوں نے ایڈ کر دی تھی اور سارا جو ہےنا اچھے سے مکس ہو جائے گا اور کلر تھوڑا آنٹی کو لائٹ لگ رہا ہے اس لئے آنٹی جو ہےنا فوڈ کلر لینے چلی گئی کہ میں اس میں فوڈ کلر تھوڑا ایڈ کرتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہےنا ڈارک ہو جائے کیونکہ ہلوہ تھوڑا ڈارک اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ جو ہےنا یہاں پہ تیار ہو چکے اور کلر آنٹی نے ایڈ کیا تھا اس کے بعد یہ والا کلر نکل آیا ہے تو ابھی یہ بس تیار ہو گیا ہے تو ابھی اس کو اتارتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں اندر اور سب سے پہلے ختم شیف کا نکال کے اس کے بعد جو ہےنا پھر بچے کیونکہ آ چکے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں کیونکہ روٹیاں بھی بن چکے ہیں پھر روٹیاں جو انا وہ تھنڈی ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہےنا جلدی سے ختم شیف کا نکال کے اور اس کے بعد جو ہےنا پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں جلدی جلدی یہاں پہ ابھی جو ہےنا یہ میوے وغیرہ پڑے ہوئے یہ اب اس سے گارنش کر کے اور پھر اس کو لے چلتے ہیں بچے ماشاءاللہ سے آ چکے ہیں اب جلدی سے علوہ روٹی لے گئے آتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں تاکہ بچے بھی زیادہ ویٹ نہ کریں جلدی کھائیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں سٹی کیونکہ کل جو ہے رومی کی سکول ہے اور ماریا نے بھی جانا ہے ہسپیٹل تو آج کا ویلوگ یہیں پی ان کرتے ہیں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو بہت اچھے لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ ان کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ ٹک کیئر بائی بائی